السلام علیکم دوستو میں مفیصل خالقین ویلکم بیک ٹو می چینل جوپس ان ٹپس دوستو سکھر آئی بی اے کی طرف سے ایک سکولرشپ آئی ہے جو کہ سی ایس ایس پرپریشن سکولرشپ جانی جس کے تحت آپ کو سی ایس ایس کی تیاری کروائی جائے گی اسکولرشپ پہ تو اس میں کافی ساری سکولرشپس ہیں جس میں آپ فائننس پہ بھی جا سکتے ہیں یعنی اس میں کافی ساری سیٹس ہیں تو اس میں آپ اپلائے کیسے کرنا ہے اس کا کیا پروسیجر اس کا فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا مینیول فارم ہے جو آپ نے فیل کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا چلان ہے جو آپ نے پی کرنا ہے بینک میں تو وہ ساری کیا ڈیٹیلز ہیں کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں فرسٹ افال تو یہ بہت ہی اچھا جو سٹیپ ہے آئی بی کی طرف سے آئی بی اے سکر کی طرف سے کہ آپ کو اس کی سکالرشپ ملے گی جس میں آپ کو چھبیس ویکس ٹونٹی سکس ویکس آپ کو تیاری کروائی جائے گی سی ایس ایس کی یعنی سی ایس ایس ٹو تاؤن ٹونٹی فائیو کی اس وقت جو لوگ اپلائے کریں گے سی ایس ایس کے لیے ایم پی ٹی دیں گے ایم پی ٹی کے بعد جو ہے ان کا ریگولر جو اگزام ہوگا وہ فیبروری ٹو تاؤن ٹونٹی فائیو میں ہوگا ٹونٹی فائیو میں جو ریگولر اگزام ہونے والا ہے سی ایس ایس کا اس کی تیاری کے لیے یہ سکالرشپ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے اویلیبیلیٹی ہوگی ہوسٹل کی اس کے علاوہ آپ کا پورا جو ہے خرچہ وہ برداشت کریں گے آپ کو کچھ سٹیپن بھی دیں گے آپ کے بوکس ساری چیزیں وہی افورڈ کریں گے اس طرح آپ کی جو ہے تیاری ہو جائے گی فری میں آئی بی کے طرف تو آپ کے الموسٹ پانچ سے چھ مہنے یہ تیاری ہوگی ابھی نیکسٹ منت سے آگست آگست میں اس کا پروسس کمپلیٹ ہوگا پھر سپٹمبر آکٹوبر نومبر ڈیسمبر جنوری تاگر ہوئی الموسٹ ٹکس منتھ بنتے ہیں جن میں آپ کی یہ تیاری کی جائے گی اور آپ اگر اس میں ایک ریالی انٹریسٹڈ ہے یعنی آپ سی ایس ایس کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوالیٹی کے ٹیچرز ملیں گے جو کہ آپ کو کوالیٹی والی چیزیں بتائیں گے جس کے طرح آپ سارے سبجیکٹس آپ کے اپشنل ہو یا پھر جو ہے کمپلسری ہو وہ سارے سبجیکٹس اس میں کور کروائے جائیں گے تو میں یہاں پر ابھی جو ہے آپ کو بتاتا ہوں آگے سٹیپ بائی سٹیپ کے کس طرح آپ نے کیا سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح یہ فارم فل کرنا تو دوستو یہاں پر فرسٹ افال آپ گوگل پہ آئیں گے سٹیپ افی ایک سٹیپ بائی سٹکھٹ فارم فارم چالان اگر سٹ افال ہم دائرکلی چابانا اس کا عام کرنا چاہے یا اس طرح آپ سچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ سارے آپشنز آ جائیں گے تو یہاں پر میں نیچے آؤں تو یہاں پر مجھے جو ہے سٹیپ بائی سٹ افال سٹکھٹ کانسل سٹر کے کاری سٹیپ بائی سٹکھٹ فارم اس پر اگر کلک کروں گا تو مجھے ڈائریکٹ فارم مل جائے گا ٹھیک ہے یعنی اگر میں فارم چاہتا ہوں کہ مجھے فارم مل جائے تو میں یہاں سے فارڈ ڈاریک چھو ہے فارم لے سکتا ہوں ٹھیک ہے سی ایس ایس ایڈمیشن فارم 2024 اپ ڈیٹڈ یہ سکھر آئی بھی ہے میریٹ کوالٹی ایکسیلنس ایڈمیشن فارم سی ایس ایس پریپریٹی کلاوسیس اس کے علاوہ سکھر ڈسٹرک کاؤنسل اسکولرشپ پروگرام فار اسکولرشپ اور فار سیل فائننس ٹھیک ہے تو اسکولرشپ کے لیے الیجیبیلٹی کیا ہے کہ گریجویشن ہونی چاہیے ایس لیمیٹ ٹونٹی ون ٹونٹی سکھ اس کے علاوہ ون لیک سے کم ہونی چاہیے انکم سیل فائننس کے لیے آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بس فیس پہ کر کے یہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے آپ کی جو ہے ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ سورس آف انفارمیشن پیرنٹس این فیملی انفارمیشن اور جو ہے اس کے علاوہ ڈیٹیلز آف فیملی ممبرز اس میں جو ہے سارے منشن ہیں کہ آپ کی فیملی ممبرز کی پول ڈیٹیلز کی کتنے ممبرز ہیں اس کے علاوہ پھر نیچے آئیں گے تو پھر کون سے جو ہے آپ کی فیملی ممبرز اس وقت جو ہے پڑھ رہے ہیں جسا بینڈ ہیں بھائی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرسٹ یہ آپ نے پوسٹ کر دینا ہے ایڈرز ہے سی ایس ایس کوارڈینیٹر سکھر آئے بیئے یونیورسٹی ایڈی سی کیمپس ٹو بائی پاس روڈ سکھر اور ریکوائیڈ ڈاکومنٹس یہ سارے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں اب یہ اس کے ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں فارم فیل کرتے وقت تو یہاں پر اگر میں پہلے آپشن پر آنگوں سی ایس ایس پر پریاریٹری کلاسس تو یہاں پر میں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر سی ایس ایس کا فورم آ جائے گا جس میں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ڈسٹرک کاؤنسلس کالرشپ اس کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ہے جہاں پر سیلنٹ فیچرز بھی کچھ منشن ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں کور ہوں گی جس میں جو ہے آپ کو منشن ہے کہ ٹین تھاؤنڈ آلاؤنس فار بکس دیا جائے گا ٹین تھاؤنڈ آلاؤنس فار لیونگ دیا جائے گا اور اس میں جو ہے سارے ڈسٹرک بھی منشن ہے کہ کون کون سا ڈسٹرک سے آپ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ اس میں اپلائے کرنے کی جو ہے وہ بارہ آگست ہے اس ڈیٹ تک آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن فی 500 روپیز ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پی کرنی ہے الیجیبیلیٹی یہ سہم منشن ہے کہ ایک گریجویٹ ان اینی سبجیکٹ ایج لیمیٹ 21 to 26 سیلی انکم آف پیرنٹ ون لیک لیس دین ون لیک سلیکشن مل بی بین آن میریٹ بیسز کینڈیٹس ہیونگ ڈومی سائل آف فالوئنگ ڈسٹرک ٹھیک ہے اور سیل فائنانس پہ جو ہے فیس آر ایس ون لیک فر سیل فائنانس ٹھیک ہے آپ کی فیس ہوگی اس کے علاوہ نیچے آئیں کہ نیچے سکرال کریں گے تو ہمارے پاس تین چیزیں یہاں پر ہوگی لیٹسٹ سی ایس ایس ایڈورٹائزمنٹ ایڈمیشن فارم اور چالان ایڈمیشن فارم ہم نے دیکھ لیا آپ چالان دیکھ لیتے ہیں کہ چالان اس کا کس طرح سے پھر ہم یہ ساری چیزیں فل کریں گے تو یہاں پر یہ اس کا چالان ہے جس میں منشن ہے کہ ایلائیڈ کے بینک سکھر آئی بی ایونیورسٹی برانچ ٹو 123 کے اس اکاؤنٹ میں آپ نے جو ہے پیمنٹ جمع کروانی 500 روپیز ٹھیک ہے تو اس کی 4 کاپیز ہیں ایک جو ہے یونیورسٹی کاپی ہے جو آئی بی ایونیورسٹی کو سینڈ کی جائے گی ایک انڈیٹس کی طرف سے اور ایک بینک کی طرف سے جو ہے ان کو کاپی سینڈ کی جائے آئی بی اے کاپی فارسٹو بائی اسٹوڈنٹ جو کہ ہم ایڈوینشن فارم کے ساتھ اپنے سینڈ کریں گے آئی بی اے کاپی بائی بینک جو کہ بینک سینڈ کرے گا آئی بی اے کو تو یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھیں آپ کے چلان میں منشن ہے 500 روپیز کا چلان ہے جو کہ آپ نے پی کر دینا ہے اب یہ فارم پی آ جاتے ہیں یہ فارم اس کا میں نے نکال دیا ہے تو اس فارم کو فل کریں گے تو یہ ساری چیزیں فرسٹ افال تو اس فارے سکولرشپ آپ نے یہاں پر سلک کرنا ہے کہ آپ سے سکولرشپ پی ایڈ میشن لنے جا چاہتے ہیں فرسیل فائننس تو میں یہاں پر یقین ہے سکولرشپ ہی سلک کروں گا اس کے بعد آپ کا ڈومی سائل آف ڈسٹرک کون سائے ٹھیک ہے اور الیجیبیلٹی ساری سیم چیزیں جو ہم نے الڈیڈی پلی ہیں وہ بھی اس پر فارم پر بھی یہاں پر نظر آ رہی ہیں کہ وہی الیجیبیلٹی منشن ہے پھر آپ نے جو ہے ڈومی سائل آپ کا جہاں کا ہے یہ سارے جو ڈسٹرک منشن ہے جو سکھر خرشکار پو جکباد لڑکانا خیر پو سلح پت اور گھوٹ کی نوشہ رو فروز یہ ڈسٹرک اس میں جو ہے انکلیوڈیڈ ہے میں یہاں پر نوشہ رو فروز کلک کر لیتا ہوں اگر سیل فائننس پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے جیسے نیم ہو گیا اس کے علاوہ پھر سر نیم ہے موبائل نمبر ہے پھر جنر سیلیک کرنی ہے فادر ایکیو پیشن ڈیٹ آف برث ہے سین ایسی ہے ایڈریس ہے تو یہ ساری انفرمیشن یہاں پر آپ نے لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اپنی جو پرسنل انفرمیشن ہے میں یہاں پر اس کو تھوڑا فوی فیل کر دیتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے میں ایڈریس منشن کرنی ہے بوسٹر ایڈریس منشن کرنی ہے ڈسٹرک کونس آئے اس کے علاوہ سٹی تحصیل پروینس ریزیڈنچل ایڈریس کونسی اگر سیم ہے تو سیم ایس ابوو پہ کلک کر دینا ہے پھر اپلیکین انفرمیشن ہے آپ نے کونس کتنی مارکس لی ہیں کتنی آپ ٹرین کی ہیں ٹوٹل کتنی ہیں پرسنٹیج پارسنگ یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ایڈ کہاں سے دیکھا تو یہاں پر اپنے فیس بوک سکرائبی ویب سائٹ اس ایم ایس تو کوئی بھی یہاں پر آپ سلیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہاں تک ہے کہ آپ اس میں کچھ کچھ بھی سلیک کر دیں تو یہ آپ کا فرسٹ پیج کور ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم آئیں گے جب سیکنڈ پیج پر اس کو ہم آگے جاتے ہیں تو آگے جیسے ہی کریں گے تو ہمارے پاس دوسرا پیج ہے جس میں آپ کی پھر فردر انفارمیشن ہے پیرنٹس اینڈ فیملی انفارمیشن ٹھیک ہے تو وہ انفارمیشن آپ نے یہاں پر فیل کرنی ہے ایمپلائی ہے انیمپلائیڈ ہے آپ کے فادر جو ہے پھر گورڈین نیم ہے یا فادر نیم ہے ان کا سین ایسی ہے کانٹیک نمبر ہے ایڈریس ہے پریزنٹ ایڈریس ویلیج ڈسٹرک یہ ساری فیل کرنے کے بعد پھر ڈیٹیلس آپ فیملی ممبرز یہاں پر آپ کے نیچے آئیں گی ٹھیک ہے تو پوری فیملی ممبرز جو ہے آپ نے لکھنا ہے پھر کوئی بھی آپ کی سسٹر ہے برادر ہے جو بڑا ہے اس کے پر سیکنڈ ون پھر اس سے جنگر ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہاں پر فیل کر دینا ہے پھر ہے برادر سر سسٹر چلڈرین جو جو پڑھ رہے ہیں ان کی انفرمیشن لکھنا ہے کہ کون کون اب اس وقت جو ہے انرولڈ ہے اس میں اسکول میں یا کہیں یونیورسٹری میں ٹھیک ہے تو ان کی فیز پھر ٹوٹل فیز انٹویشن چارجز آپ نے یہاں پر منشن کر دینی ہے اور ٹوٹل ایکسپینسز آپ کے کتنے ہو رہے ہیں وہ منشن کرنی ہے پھر اس کا فائیونڈیڈ روپیز کا چالان ہے اس کی جو انڈر ٹیکنگ ہے ہم نے دیکھی کہ آپ نے یہ ساری انفرمیشن صحیح دی ہے پوسٹر ایڈیس دی ہے منشن ہے سی ایس ایس کوارڈینیٹر سکھر آئی بھی انیویورسٹری ایڈی سی کیمپس ٹو بائی پاس سکھر اس پر منشن کرنا ہے پھر آپ کے پاس ریکوائیڈ ڈاکیومنٹس ہیں ریکوائیڈ ڈاکیومنٹس میں ڈگری ان مارک شیٹ سبلنگس رینٹڈ ایگریمنٹ فی چالا آنا فائی ہنڈرڈ روپیز ٹھیک اگر آپ سیل فائننس میں ہیں تو آپ سیون سے لیکن الیون کرتے تک جو وہ ہیں ساری چیزیں وہ آپ نے فیل نہیں کرنی ٹھیک ہے تو یہ پورا اس کا فام ہے پر اپنی اپنے سگنیچر کر دینی ہے سگنیچر کرنے کے بعد یہاں پر ڈیٹ مینشن کرنی ہے جس ڈیٹ پہ آپ سینڈ کر رہے ہیں ٹھیک یہ کرنے کے بعد میں آپ دکھاتا ہوں کہ چالان آپ میں نے دکھایا تھا چالان آپ میں لے کے جانا ہے ایلائیڈ بینک میں آپ جا سکتے ہیں ایلائیڈ بینک میں ایلائیڈ بینک کی اس پہ مینشن ہے ایک ہی بینک مینشن ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں اور یہ چالان جہاں سے پے کروا سکتے ہیں چالان پے کرنے کے بعد آپ کے پاس چار کوپی بینک کوپی ہے اس کے علاوہ بینک کوپی بائی سٹی ایس اور آئی بی کوپی بائی سٹوڈنٹ یہ کوپی اپنے اپنے فارم کے ساتھ سینڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس سٹوڈنٹ کوپی اپنے پاس رکھنی ہے اور بینک کوپی بینک والے آپ سے لیں گے دو کوپی آپ سے بینک والے لیں گے آئی بی کوپی بائی بائی بینک سینڈ کرے گا ان کو آئی بی کو کوپی بینک سینڈ کرے گا کوپی آپ سینڈ کریں گے تو یہ اس کی فول ڈیٹیل تھی کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے کس طرح اس کا چولان پی کرنا ہے اور اس کے علاوہ ساری جو